انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لنا بين يدئی من الکتاب ومحیمنا علیه فاکن بين عمبنا انزل اللہ وَلَا تَتَّبْعِ اَهْمَاءَهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعْلْمَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّةً وَعِدَاً وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسْحِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْبُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انسان دی اصلاح واسطے اللہ نے نسخہ تجویز فرمایا اے قرآن پاک والا جتنے لوگاں دی اصلاح ہوئی ہے وہ قرآن پاک دے ذریعے ہوئی ہے جتنے لوگ بھی بگڑے ہیں اور اللہ دے غزب دے تلے آئے ہیں وہ قرآن پاک دی توہین کرنے دی وجہ دو آئے ہیں اللہ نے ایک جگہ دوتے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِنَّهُمْ لَا يُقَذِبُونَكَ یہ تینے پورے نہیں آتے ہیں یہ کافر لوگ تینے نہیں آتے بھئے یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے لیکن بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ اللہ دیا آیاتاں دے انکار کریں یعنی آپ نے تورتے اوئے بیٹھ کے اکھ دے ہن کہ محمد سچا ہے سچا بھی ہے اور سوہ بھی ہے مگر جدو اللہ دے رسول نے قرآن پاک دی آیاتاں پڑھی ہیں تَوْنَا دِی بَدْنَسِيبِ كَيْنَا نُوْ هَرْ كِسُمْ دِی چیز رسول پاک دی پسند آئی مگر آیات قرآن پاک دیاں دے انکار کر دیتاں اس راستے او لوگ تبعہ ہوئے چونکہ قرآن مقدس دی آیات دے انکار کر دیتاں مطلب یہ ہے کہ اللہ دے پاک رسول دی ساتھ دے دشمن کوئی نہ نہ ہو دشمن بنے ہیں تو قرآن پاک دی آیات پڑھیں اس وقت دے ایک شخص اگر اللہ دے پاک رسول نال محبت رکھے دعویٰ محبت تو کرے کہ میرے محبوب ہیں سردار قونین ہیں سید القائنات ہیں مگر اللہ دے قرآن مقدس دی آیات دے انکار کرے تو ان یہ کافر دے کافر ہیں مسلمان ہون واسطے شرط اے ہے کہ وہ کوشش کرے کہ حضرت محمد مصطفیٰ دے قرآن مقدس دے اقرام کریں ورنہ یہ تو قرآن مقدس آپ ہی اقرام کریں تاریخ میں چیز اقرام کریں کہ ابو جہال اِبَيْكِ اَخْدَحَا مَارَ اَيْتُو بِعَيْنَيَّ آْتَيْنِ مِسْلَ مُحَمَّد میں نئی ویکھیا اپنی زندگی بیچے محمد جیہا بندہ میری اکھی نئی ویکھیا سونا تے سچا اور اس وقت کے اور کے شہادت ہو رہا ہے اِذِ باوجود قرآن مقدس نال چونکہ بگڑے ہیں وقت کے آکھیں اِنْ هَذَا إِلَّا سَاحِرُنْ قَزَّاب یہ محمد ید ورہے جھوٹھا ہے محمد دی ذات دے بارے جاکے سچا ہے تے آیات دے بارے جاکے جھوٹھا ہے دے اقزاب تاون کے کافر بنے آم معلوم ہویا بندہ پیغمبر دی محبت کرنال مسلمان نہیں بندہ ہاں جب تک پیغمبر دی کتاب نال اقرار نہ کرنے ذاتی طور دوتے تسار دے سارے کافر جڑے ہن مکہ والے اُمْ حُمَّدُ الرَّسُولَ لَا دے بڑے عاشق حتیٰ کہ جلے پیدائش ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں بڑیاں بڑیاں لونیاں ازاد کر دی دیاں بڑے اُٹھ زبا کیتے بڑیاں قربانیاں کیتے ہیں لوگاں دے سامنے فخر بھی کریں دے ہنکہ اللہ دے سادے جلس محمد بنال دا کوئی دی یہ رب اللہ دے رسول نے پڑھا قرآن اُس سے مرد ہے انہاں دے سارے باوجود اس قلد ہے کہ اللہ دے رسول ہے تے سچا ہے لا الہ الا اللہ علیہ جلے کہانے پائینا اللہ دے رسول نے تو اللہ فرما دے اُلَا قَوْمُ الْقَافِرُ اور انہیں کافر دے کافر دے جے قرآن نہ پڑھ دا اللہ دے رسول چنہ کو قافر بڑے ہاں تے نئی اسلام دے فتح لگ لیا قرآن پاک آیا ہے قافر تے مومن دے فرق دے سنوازتے اس غرق تے قرآن دے لکا دے فرقان فرقان اُس روا دن جڑا کھرے تے کھوٹے دے ویچ فرق دے سنوازتے بندہ کھوٹا کھرہ ہوئے تہیں فرق دے سنوازتے کتابہ کھوٹیاں کھریں ہوئے تہیں فرق دے سنوازتے اللہ دے قانونے اس بنادو تے قرآن پاک آندہ گیا تے آپنے پر آئے ویچ فرق دے اس واسطے ضروری ہے جڑا بندہ اللہ نال ایمان رکھ دے ہے تا اوہ پہلے قرآن پاک نو منے اللہ دے رسول نال محبت ایک پچھے لگنے ہیں جلے قرآن پر سیدھا یہ قرآن دے واقفیت نووے تے رسول نو کی احضار جانتی ہے کیونکہ رسول پاک دی رسالتے نبوتے زلایتے سنتے سورتے سیرہتے یہ دے سیدھا تھا قرآن دے سیدھا تھا قرآن پرسی تے نو پتہ لگ سی کہ واقعی اے ای ہو جئی کلام جلیے محمد پر صدد آہور کہتی طاقت کھائی اس واسطے جیرا آدمی زور لاوے کہ میں نے اسلام دے پتہ لگے اسلام دے پتہ لگے تو صرف نبی پاک دے محبت دے غزیفہ نہ پڑھے او غزیفہ ہے بعد اچ پہلے قرآن مقدسوں پڑھے ہنگے لے قرآن پرسینا تے پرسینا الحمدللہ رب العالمین تو زینو دا سوچے سے بھئی اللہ پاک جو تمام کائنات دے انتظام کرنا لہے اے آیت جڑی یہ انجتے نہیں ٹھائے پہی آخر کائے دو تے نازل ہوئے تو تاں دے تو مورو بل اس دا منے سی جو واقعی اے آیت نازل ہوئے تو محمد الرسول اللہ تے نازل ہوئے انہیں تو تمہیں نہ ٹھائے پہا قرآن پاک اچانک سالے گھر دے بچ آگے ہوئے اس وزتے پہلے قرآن مقدس پڑھ سی تاں رسول پاک نال ایمانت سے دنیا آجا پوٹھی ہے اُلٹ چل رہی ہے اللہ دے رسول پاک دی حیثیت انہوں پتہ نہیں لگ دا چھڑا لا الہ الا محمد الرسول اللہ ہے دعویٰ ہے ثبوت کوئی نہیں دلیل کوئی نہیں حالانکہ قرآن پاک پڑھ دا ویسی تا رسول دی سچائی دا پتہ لگ سی قرآن پاک پڑھ سی نا تا قرآن کے اکسی فاتو بے سورت ممسلحی ودو شعزاکم اے منکروں فاتو بے سورت جینا میرا محمد قرآن پڑھ گا کھلائے نا اس ساڑے پڑھو لے جی آ کوئی پڑھو لیکن اگول کھلائے آئے نہ اس قرآن جی آتا انہوں کو قرآن ملنا ہے نہ ساڑے جوان جی آتا کو جوان ملنا ہے تا قرآن آ کے دسے سی نا جو محمد جنہ ہے تو جنہ بے مثال ہے جی قرآن دا پڑھو تو محمد پاک دی حیثیت دے پتہ نہیں لگ سردہ سورت دے پتہ نہیں زیرہ دے پتہ نہیں حکماندہ ساری دنیا دے کتاب ہم پڑھ دا رہتے قرآن پاک کا تعلق نہ ہوئے اللہ جاڑ دا بھامے جتنا زور لائے ان یہ کرار دا کرار رہ دا کیونکہ قرآن پاک دا اللہ نے پانچ فرق رکھے ہیں حالانکہ پیغمبر وستیت نے فرق نہیں رکھے قرآن پاک دا پڑھنا فرق قرآن پاک دا دوئے کو سننا فرض قرآن پاک دا سمجھنا فرض قرآن پاک دے عمل کرنا فرض تے قرآن دا اگا پہلا ہونا فرض تے پانچ فرض ہیں تجیرہ بندہ دین قیامت دے اللہ دے میدان قیامت میں چاندہ ہے تو ہے بلکو اللہ وہ آگے مہتا جی قرآن پڑھا ہی نہیں سنے ہی نہیں جانے ہی نہیں سمجھے ہی نہیں تا اپنے آپ چلنا آگ سی تو میرے محمد رہو سنیاں نہیں جلے محمد نہیں سنیاں تا تو محمد خدا دا کے لگ رہا ہے اس وستے کیونکہ قرآن مقدس دا مقام جرہے انہیں سمجھو رسول پاک دی مرفت وستے ایک بندہ اگر پہچان کرنا چاہے کہ میں اللہ دے رسول دی سیان کروں تو قرآن پڑھیں قرآن تو بغیر رسول دی پہچان نہیں آسکتے بنید یہ ساریاں کتابہ پڑھ دا رہا سی سارے علم پڑھ دا رہے گھوٹ گھوٹ کے سن دا رہے بڑے بڑے لیڈر آمن بڑے بڑے خطیب آمن بڑے بڑے کلندر آمن مگر جب تک قرآن مقدس سنو آپ پر سی یا سن سی نہیں سارے علم پڑھے ہویا تو تے لانت خدا دیا سیکھا دے تو تے رحمت نہیں آسکتے اس واسطے کہ قرآن دے علم نال آندہ رسول پاک دی پہچانا دی اللہ دے رسول دے سینیان دہور زریعہ ہی کوئی نہیں اور بے کھوڑا قرآن پاک آدمی پڑھ سی یا سن سی تو روپتہ لگ سی کل ان کل تم تحبون اللہ فتدعونی جہببکم اللہ سبحان اللہ او لوگو اللہ کریم فرما میں جے کرتو انو دعوے کے اسانو اللہ نال محبت ہے تا میں تاڑے نال محبت کا اینی لامنی میں تاڑے نال محبت تا لے سان فتدعونی جے تنی میرے محمد دے پیچھے نہ لگ سو جے محمد میرے دے پیچھے لگ گئے کل ترتیب رکھے اور ایک مندہ اگر قرآن پاک پڑھ دایا سردہ ہی نہیں انو اللہ نال کے محبت پیدا ہو سی اللہ دے رسول نال کے محبت پیدا ہو سی ذاتی محبت تا کام نہیں دے دی نا اقلی محبت کام دے دی ذاتی محبت جیے پیون و پتر نال ہون دی ہے اے دا دا کوئی قیمت میں مال و دین آلے بھران و بھران آلے ذاتی محبت ہون دی ہے اے ذاتی محبت کہنو جتنی پیاری ہوئے او دی قدر تے قیمت اللہ دے دربار چکائی تا محبت او ہوئے جنی دماغ دا فیصلہ ہوئے دماغ آکھے کہ محمد دے نال دہور کوئی نہیں محمد جیہا کائے نال دے اندر ہے کوئی نہیں تی اے گل گری اکر علی محبت اے تنو دے سیسی تا قرآن دے سیسی ہوتے نہیں ذات رہا تو پتہ کوئی نہیں قرآن تنو اکسی آکے کہ فتہ بے او رسول اللہ برے رسول دے اتباع کرو تفاتو بے صورت ممثلحی میرے محمد دے نال دہور دوہ بندہ کوئی نہیں ملنا کیا ہوئے سواتے جو قرآن آجاتے ہیں دوہ بندہ اگر کو گل کرے ہاں کہ بڑے رسول ہیں بڑے رسول تھے بڑے امام تھے بڑے نبی قرآن پڑھے ایت تنو ایسا کہاں کہہ رسول ہی بہوئے پر محمد دے رال دا کوئی نہیں انہیں قادمی قرآن مقدس دے انہیں غفلت کرے دا ہے سردہ ہی نہیں پڑھا ہی نہیں سکھا ہی نہیں جاندہ ہی نہیں تو ابی ان مجھے سکھے کرتے ہیں مرلی پھوکے رکھتے ہیں انہیں چھڑے دعوات کرن والا ہزار ہا لکھو خا کروڑ ہا عرب ہا بندہ ہن سجدے کردہ ہے نمازہ پڑھدہ ہے روزے رکھدہ ہے سب کچھ کردہ ہے مگر اللہ دے پاک رسول دی ہے سید دی ہے پتہ کوئی نہیں کیونکہ قرآن پاک نالتا ہے اللہ کوئی نہیں قرآن نالتا ہے اللہ کو سیدھتا مصرہ بے کو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا دے وچ جنہے ہن تاو مکہ دن در ابتدا سلامت رفعی دین کریں گیا ایک والی اٹھایا وہ رکو چے بہنے وطات اٹھایا سجدے چے بہنے وطات اٹھایا دوسر سجدیں دے بھی چالے اٹھایا قرآن مقدس آیا جڑوی لے مدینے جلے آیت نازلوی مدینے چاہے اسے لے اللہ کے رسول نے نفعہ دین کرنا چھوڑ دیتا اس راتے کے قرآن مقدس آیا کیا نماز دے اندر خشو خدو کرو ہم تنو تسلی ہو گئیے حکومت وڑی ہو گئیے مخارفت چھٹ گئیے اس وقت تے دوسرا اپنے سکون نال نماز بڑھو تک قرآن آکے دے سیندہ ہے نا محمد الرسول لدی حرکت نو یار پھنو یہ کہ شخص اگر اللہ دے پاک پیغمبر نو سینان نہ چاندہ ہے پیغمبر دی حیثیت سننا چاندہ ہے اللہ دے پاک رسول دی حقیقت معنوم کرنا چاندہ ہے تو قرآن پڑھے گاوریں آنالتے دوریں آنالتے کتاب آنالتے کول کٹوریں آنالتے کہابت آنالتے رویت آنال رسول دی پہچان نہیں ہوں دی ہنو نے مور بھی انتقی کی تھی بازشاہ پھٹیاں بھاندی تھی اس کے وہ تیرے ایمان بھی آپ پھٹیاں بھاندی گئے انتنبی ایمان اسنو خدا دے رسول دا پتا دے تیرو پتا لگ دا انو تو آنکھیں آنکھے رسول دی سنجان کرانے دی قرآن پر کیونکہ جتنی قرآن تعریف محمد پاک بھی کرندہ ہے اتنی کوئی کتاب نہیں تعریف پر دی ایک احمد بن فارض ہو گزریا بندہ اس ایڈی بوٹی کتاب لکھی سوری شریعت میں گھر گھر کے لکھی ہو سا یہ پھرولی گئی تھی اس مجھے لے پھرولی ہو نہیں تا اس میں لے او دیچ ہارشہ لکھی پئی ہوئے تے رسول پاک بھی تعریف پائی او تہ سارے مولوی جتنے ہاننا مولوی مولوی نا مولوی ہمیشہ اطراض مولوی کریں دیں مولوی نہیں کریں دیں اطراض مولوی سارے کٹھے ہو گئے تے چھوٹے بدے تے او بڑے بڑے بڑی کان کے بڑے بڑے گفیر انہاں کیا ایک اکی تائی تے ایک اکی تائی تے ایک اکی تائی تے رسول دی تعریف نہیں کی تے او چپ کر کے بیٹھا رہے آئے اخری جیلے انہاں بہت اطراض ہاں دی بوچھار کی تے کہا اسے لے انہاں کیا پہلے میرا عقیدہ سن لیو تے موڑ اس کے بعد اراک اللہ مدہن فی النبی مقصران اراک اللہ مدہن فی النبی مقصران وَإِنْ بَلَغَ الْمُسْنِ عَلَيْهِ وَأَكْسَرَانَ میرا عقیدہ ہے چودہ طبق دی کائنات محمد دی تعریف چکریں نبی بھی کریں ولی رسول بھی کریں جن بھی کریں نوری بھی کریں ساری بھی ساری کائنات اتلی تلوی عرشی فرشی اول آخر سجے کھبے انسان حیوان شجر حجر سار جسارے رل کے جی تعریف محمد پاک دی کریں تے دن قیامت ہوئے اللہ آکھے سارے نورہ لائیں آو تریفہ جڑیاں کریں دے رہے ہو میرے محمد دی ہار کوئی تعریف دے دفتر تے رجسٹر پھر کے لائے آوے اللہ دے پاک رسول دی تعریفہ دے کمکار چڑے کھلے ہوں سارے دفتر تے رجسٹر اللہ کریم ایک کے آکے شعباز کی تی تا وڈی تعریف انہیں پر جنہیں محمد دی تعریف دا حق کھائی انہیں ادا نہیں ہوئے جوے تعریف کرنی چاہی دی آئی محمد الرسول اللہ دے انہیں مکمل توڈے کھلو نہیں ہو سکی ایتے نے میرا کی دا سارا جہان رل کے تعریف چکرے اللہ دے پاک محمد الرسول اللہ دے اتنیا صفتاں تھے اتنے جمال تھے اتنے حسن ہیں ان کے سارے حسن دیا تعریفہ کوئی نہیں کر سکتا از اللہ ہو اصنا باللذی ہو و اہلہو از اللہ ہو اصنا باللذی ہو و اہلہو علیہ فما مقدارو ما یمدہو الوارا میرا کی دا ہے لوگو کہ جتنی تعریف اللہ نے قرآن اچھ محمد دیکھی تیئے او دے نال دے تعریف کوئی کر سکتا ہی نہیں اس واسطے میں اپنی کتاب تعریف کا ہی نہیں لکھی جڑی تعریف محمد پاک دی ہو سکتی ایوہ اللہ نے قرآن اچھ کر چھوڑیے میرے لکھان دی ضرورتی کہیں از اللہ ہو اصنا باللذی ہو و اہلہو علیہ فما مقدارو ما یمدہو الوارا فاعتو بسورت من مثلہی ودو شہدائکم من دون اللہ الکل تم صادقین تا اللہ نے چلانچ دیتا ہے کائناتنو کہ میں تعریف پی کرنا محمد الرسول لدی قرآن اچھے اے دے نال دے تنو قرآن نہیں ملنا تے دے نال دے تنو جوانی نہیں ملنا قرآن تا ہی نہیں ملنا کہ قرآن محمد دی تعریف ہے چھے تے جتنی تعریف میں کر سکدا محمد دیتنی کر کوئی سکدا لہذا قرآن دے نال دے ہی قرآن کوئی نہیں محمد جوان دے نال دے ہی جوان کوئی گال اٹھائیں آگئی کہ اللہ دے رسول دی پہچان آسیتان یہ بندہ قرآن نال تعلق رکھے چلو نہیں پڑھے آتا سنو جاتا رہے سنن نال سمجھے سی سنو سی یہ بندہ ہوئے دوڑے تے کہانیات تے کس سے تے واقعات سنو دے رہے ون جنو قرآن دے کے پتہ لگا قرآن دے پتہ نہ لگا تا محمد پاک دے پتہ نہیں لگا توجہ لے سوال اسی قبر دے اندر من نبیوں کا تیرا نبی کے رائے اے ان یہ کھلے ہی جلے سے اتھے ہو رکھو جو نہیں کرنا تھے ان جو قرآن نہ لے دے تعلق کوئی نہیں اگلے پوشن تیرا نبی کے رائے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو نبی کونے تھے کون نہیں کی ہو جہای شاہدی کی ہو جہای ذاتیں کی ہو جہای صفاتیں اتتاہ ہو جو قرآن ڈال تعلق کو اللہ نے اس واسطے سے ہے قرآن مقدس ہے جللہ فرمایا ہے لوگ جڑے ہنہ اے بے ایمان لوگ تیرے نال محبت رکھ دیں تو انہوں نے کورا تھے وَلَكِنَّ الْظَالِمُونَ ظالم لوگ جڑے ہیں میریا آیاتاتی تقریب کریں قرآن مقدس دا جتنے انکار کرے سی وئی ذات چاہے جتنا چوم چت کے نبی پاک دے نال رکھے اکھیدو تے ان یہ کافر دا کافر دا ہے قرآن پاک دے خاص ہے اللہ نے قرآن مقدس پس فرمایا ہے مہمین قرآن جڑے میرا ایدنا مہمین مہمین دمانہ ہندہ کنٹرول کرنا اللہ دے میرا آپنا نائی مہمین میرے قرآن دے نائی مہمین الملک القدوس السلام المؤمن مہمین مہمین الازیز جبار المتکبر میری مہمین تے میرا قرآن انزلنا الیکل کتاب بلحق مصدق مابین یدئی من الكتاب ومہمین ان علی میری مہمین میرا قرآن مہمین میں مخلوقات دی کھوٹی کھری کسمت دا کنٹرول کرنا تے میرا قرآن دنیا دی کتابا دا کنٹرول کرے کوئی کائنات دا فرد چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ میرے کنٹرول کو لوک دائیں باہر نہیں انجھے میرا قرآن مقدس ساری کائنات دیا کتاباں ساری کائنات دے خطابان دا چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے چاہے عربے چھے چھے عجمے چھے جڑی بولی چھے ہار بولی دے اتے کنٹرول کرن اللہ میرا قرآن پاک اس واسطے اللہ دے رسول دے اتے بھی کنٹرول کرن دا قرآن پاک رسول اللہ دے بھی قرآن تو بہر نہیں بجھ سکتا ادھا نا چکے مہمیت اللہ دے پاک رسول کنٹرول نہیں کر سکتا اس واسطے کہ ہر جہاں دتے اللہ دے رسول تو نہیں پہنچ سکتا قرآن ہر جہاں دے اللہ پہنچا دیتا جتھے کو بندہ تحقیق کرنا چاہے اتھائیں قرآن پاک دسیسی جو ہے کون کے ساتھ چاہے اللہ دے رسول انتہیک علاقے چاہے ہو رہا ہے جتھے ہی ہو سی ان وہی جہاں تڑی جیندہ رہے ہیں جلنے دنیا تو ٹر گیا وفات پا گیا وقت اللہ دے رسول تو کہیں علاقے چاہے سکتا ہی نہیں قرآن پاک ہر علاقے چاہر جگہ تے اللہ پاک رکھے آئے اسے واسطے رکھے آئے کیوں کہ کنٹرول کرنے والا ہے یہ صفت اللہ دے رسول دیو ہی نہیں بھئے کنٹرول کریں اسے واسطے ریکھ لاؤ دیارے قیامت دے اللہ پاک نے پچھنا ہے محمد الرسول لکھولو بھئے اے جڑے تیرے امتی ہیں اے اے تیرے متے اے گل لائی کھلے انتے اے لائی کھلو تے انسان و محمد انج آگ کے آیا تھے اے گلے تے اے گلے جشن عید ملاد نمیدہ بنیا ہے میرا تے مربارہ وفات بنیا ہے اے کرے آئے تھے میاں دے گڑے چڑے آئے تھے یاریاں باہیاں کرے آئے تھے فلوڑیں کرے آئے اے گلہ ساریاں کریں دے رہیں تیرے پچھے دست تُو آکھ کے آئے گا اے تُو آکھ کے آکھ کے دورو دروس سلام پر رہا ہے تھا فرشتے لائے اسے انتے جنہا میری قبر دو تے آکھ کے پر سیدھا میں سوڑ لائی سا دس کھا ملا یہ اللہ پچھڑا انجے بھوگ نہیں لیتا انجے بھوگ نہیں لیتا انجے بھوگ نہیں لیتا انجے بھوگ نہیں لیتا اللہ درسول کے اکسی کنتو علیہم شہید مادم تو فیہم اے میرا اللہ جے تُوڑی میں اس علاقے دے چھ رہاں سا فیہم اے اس علاقے چھ رہاں جرے علاقے دے لوگ ہیں نا کنتو علیہم شہید مادم تو فیہم جے تُوڑی میں انہ دے چھ رہاں شہیدن میں گواہ بن کے رہاں کنٹرول نہیں آتے کہ کنٹرول ہوں گا ہے بہشاں دلن تے تے زہری تاور تے دلنو جان لاتا کونے تے دلن دے رہا دے کھلیں دا تا قرآن کھلیں دا کنتو علیہم شہیدن مادم تو فیہم جے تُوڑی میں انہ دے چھ رہاں پورا گواہ بن کے رہاں جو اے بداتیاں کوئی نہ کرے فلماتو فیتنی کنتو انتر رکیب علیہم جرے وے لے تو میں انہوں وفاد دے دیتی میرا اللہ میں انہوں اللہ دے قسمے او دے بعد میں انہوں کوئی پتہ نہیں کیے کریں دے رہاں انتے کے رہی کریں تا فرمایا جی تُوڑی جیندن آئی نہیں آکھا میں کنٹرول کرتی رکھے آکھا شہیدن میں نے دلتے گواہ رہا ہے کنٹرول کر سکتا ہے تا یا اللہ کردہ یا اللہ دے قرآن کردہ اللہ دے پیغمبر دے اس وقت ساری ضرورت تو زیادہ ضرورت ہے قرآن پڑھن دی سورن دی عید کر کے سنیں عید کر کے پڑھیں اللہ دے قانون ہے کہ قرآن پاک رو میں سوکھا بنایا ہے وَلَكَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ بِمُدَّقِرَ خُدَا دی قَسْحَبِ مَا قُرْآنَ نُزْوَرْ لَا کے سوکھا بنایا ہے اللہ قسمہ چاہیدن وہ قسمہ اثان من نوازتے چاہیدن بھئے اون تا منہ دے نہیں جو لو قسم نال بنوائیے نا تو یہ تا اللہ نے قسم چاہوان دی کری ضرورت ہے لوگ جو کہ قسم دی آتا تو ان دی لوگاں دے دیکھو قسم نال کو کوری چاہ مارے تا ہند بیار قسم چاہیے کھلوتا وہ مان لے ہو اللہ فرما دا ہے میرے جیہاں سچا ہی کوئی نہیں مگر میں قسمہ چاہینا تو انہیں رواج واسطے جی تو سا آپ نے قسمی ہے جو کہ قسمی لوگ ہوں جو نا دی گل مان لے دی ہو تو میں خدا جلے قسم چاہیے میری گھر کیوں نہ منے سو تبات اللہ فرما دا ہے اے میں جیڑا قرآن سوخہ کیتا ہے لِذ ذکرِ اے بندے دی نصیت واسطے کیتا ہے جی رہا بندہ نصیت حاصل کرنا چاہے اس وقت قرآن سوخہ کینے تی دیڑا اس پاس آوڑا ہی نہ چاہے تا مہور مرے جیدے بجے میری رحمت دا قرآن پاک اللہ کوٹھا اتنا کھلا ہے جی رہا کوئی آوڑا چاہے لِذ ذکرِ نصیت حاصل کرنا چاہے فامے عرب دا ہے فامے عجب دا ہے فامے جنگل دا ہے فامے جتے فامے خبو سے کوئی آوڑن یہ اگر نصیت حاصل کرنے دا ایرادہ اوڑا چکرے قرآن دے نور نال سینہ میں بھار دے ساوڑا جی مدو آوڑا ہی کوئی نہ تو پھر ساکے کرانا دے وہ شیطان علی گل ہوئی شیطان آکھے آہا موسیٰ علیہ السلام نو وڈی تبلیغ وڈا کرنے تو تھی ہر جڑے میں دو تے لانت دکھلے وسا وسا کے منو پی پو کار ساتے ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آکے ہو جو لانتی بات پہ موڑ لاخ لانتی باتی او سا کیا وپار نال لانت کرو پہ وپاری نہ کرو موسیٰ علیہ السلام آکھے کی نہیں آکے اے داس تو ساعت تیرہ دے ہو کہ اللہ دا اللہ دی رحمت ایڈی کھلی ہے ہار شاید اکھلی ہے انہا رحمتی وسیعت کل شاید ہار شاید اکھلی ہے ہار شاید اکھلی ہے میں نے اے داس موسیٰ میں ہی کائی شاید ہاں کے کوئی نہیں میں ہی کائی شاید تی ہار شاید اللہ دی رحمت کھلی ہے تیرہ دی رحمت تیرہ دی رحمت تیرہ آگے ہو تی جی تیرہ مات آگے اتھے نہیں تیرہ لانتی تیرہ لانتی تیرہ کھل لاتے کھل لاتے سورہ تیرہ فلانے ہاں یہ ہی کر دی تیرہ اگر دی تیرہ روز کے لی اور میں بھی تک کائی شاید ہاں آخر موسیٰ علیہ السلام آکے وہ بے وکوف تو بے وکوف رہ گئے ہو پہلے دی رہے تیرہ جو لانت تیرہ تیرہ پہ یہ تیرہ اکول چٹ ہو گیا وہ بے وکوف آ اللہ فرمایا ہے میری رحمت دا کوٹھا ایدہ کھلا ہے جو جیڑا کوئی آمرا چاہے اس میں سب پچھا ہٹایا کنا ہی رہے تجیڑا سور مٹھو آمرا ہی نہ چاہے اس میں سب داخل کی عمر دی وہاں بیچ تو جلے اللہ دی رحمتیں چاہے آیا ہی نہیں ہے اللہ پاک تین حکم دیتا تو انکار کر دیتا اس وقت تیرے جہاں خبیصہ دی گنجیش کائنی اللہ دی رحمت دی کوٹھے اللہ فرمایا دا میں قرآن پاک نو سوکھا بنایا نصیت وستے تجیڑا بندہ دا آپ نے آ پاکے میں بات پھنے اتنیا تھے ولیاں خدا دا بات تکر دو مار لیاں چار تکرہ مار لیاں شکر بوتھی وگار لائی تے تکے چولے پا لائی تے سمجھے بھائیں ان نیک بان گیا ان یہ کرار دا کرار رہ سیجے تجیڑا قرآن پاک دے ذریعے محمد ذریعہ نہ کریں پہچار کریں دے تے محمد پاک لے ذریعے کریں تے رسول پاک دے سیجان نہیں ہو سکتی یہ تڑی قرآن مقدس نال تعلق نہ پیدا ہو قرآن کنٹرول کرتا ہے تے ایک بندے تے نہیں نہ ایک گھر تے نہیں ساری کائنات دیا کتابان تے تکریران تے خطابان بندے دا عمل بندے دا کردار سب تتے کنٹرول کرے سیتے قرآن پاک کنٹرولر ہمیشہ دائے اینج کاری اینج نہ کھا دواز جڑا ہے وہ صرف ویک ہی رکھ دائے عمل بندے دے تے جب کنٹرولر ہوندہ ہے وہاں تھا ایک اوڑی ایک سچے ایک جھوٹے ایک سچے خبردار ایک کھوٹے ایک کھرائی قرآن پاک دے ہی نیا تے اتنا کنٹرول کر دے اللہ دا قرآن جو پیغمبر بھی حدیث تے ہی کنٹرول آکے قرآن پاک کر دے اللہ دے پاک رسول ایک واری فرمایا میں اگہ واسٹے ماکھی نہیں کھا منا کیا نہیں کھا منا ماکھی میں نہیں کھا اوہے کے دے رہے آئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہاں دے کول انہاں ماکھی پیوایا اوہر رات آوین تے ماکھی دا شربت بنا کے پیوایا بھائی سائے با تو وہ سوکنی تبردائی نہیں کرے دیا انہاں دے ذہنے چاہیا پا نیت اللہ دا رسول اوہ دے کول بھائی دا ایتے ایتے نیم دا ہے تو رہی ماکھی پیوایا آچا اوہر رات آوین اوہر رات آوین آج اللہ دا رسول آیا نیتا آج ایک گال کرے نہیں آیا تاکہ اگہ واسٹے مجھو بنجے ہی رہی انہوں کانٹ پیچھے انہیں متہ پکایا تے متہ کانٹ پیچھے اوہ دا پکایا رہندہ جڑا آلے بل غائب نہ ہو جہ غائب جان دے ہوندے یہ ماہیاں دا عقیدہ ہوندہ کہ ساڑا رسول پیغمبر جڑا غائب جان دے تا متہ پکایا دیا انہوں نے خبر لگ بندیا کہ ساڑا پتہ لگ بندیا رسول پاک دے آئے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم انہاں کے حضرت سائی آج تا تا دے مود بے چنہ ماکھی دے جڑا مانا ہوندہ اینا چھتا او دی ہوا پیان دے نبی پاک رہا میں تا ماکھی پیتا ہے تی ماہ نے تی چھتے لگل تک آئی نہیں جنہیں آن دی تا پیئے بھلوم ہوتا ہے او ماکھی دے جڑا مانا ہینا ہوتا اللہ دے رسول جڑا ہے گندی ہوا نو جبرا نا پسند کریں دا اللہ دے رسول آکھا ہے چنگا آج دے بعد میں ماکھی بھٹو پیمنا ہینا ہے تیئی جو ہے ان کنٹرول کرنا تا قرآن کرنا ہے نہیں تھے آکے جنہیں ان اللہ دے رسول پہ آکھا کہ میں اگہ واسدے ماکھی نہیں پیمنا اے حدیث بنی کے نبی اوہ حدیث ہوا ہوں دی ہے نا جنہیں اللہ دے رسول موہ چھو بول رہے مگر حدیث دے اوٹے خالے بے قرآن پہ کنٹرول کریں نکھل ہے اوٹو قرآن مقدر حدیث دی طاقت ہی نہیں کہ قرآن پاک دے خلاف آوے ایہا کل کیتی نے اگہ واسدے ماکھی نہیں کھاؤ تا جی اللہ فرمائے یا ایہا نبی لِمَتُ حرمُ مَا اَهَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِينَ مَرْضَاتِ اَسْوَاجِكَ اے میرا نبی نبی تو وہ ہوتا ہے جڑا اللہ کو لوں سن کے دسے تو وہ کہیں دیکھو لوں سنے آئیں کہیں دیکھو لوں پچھے آئیں کہ ماں کی حرام کی تا ہی آپ نے ہوتے اے تیری عدیث صحیح نہیں قرآن پاک دے خلاف ہے کیوں قرآن مقدس دے اندر میں گتر ہوتے نازل کر چکا کہا یخرج منبتونہ سرابن مختلف الالوانو فی سباؤل للاح چٹے رنگ دا کدھے میٹی ہلے رنگ دا کدھے شکر دے رنگ دا کدھے پی لے رنگ دا جی ہو جائے رنگ دا بھی ہووے ہووے مکھیاں مکھیاں دا مکھی مکھی اللہ فرمان دے سی ہی شفاؤل للاس ساری کائنا دلوں کا وستے شفاؤ برایا ہے آئے میں شفاؤ برایا ہے تی تو کہیں دے کو لوں پوچھ کے آکھ ہے جو میں اگا مکھی مکھی نہیں کھاندہ کہیں دے کو لوں پوچھے آئی جلدی کر میرا پیغمبر جے قسم کھا دیئی تو دا کفارہ ادا کر قسم دی چٹی پائے گئی یہی کفارہ ادا کر اپنے الفاظ واپس لے میرے قرآن پا کنٹرولے قرآن کنٹرولر دے مقابلے دے اندر حدیث چل نہیں سکتی تھا انہیں پچھے چلنا پا اسی میرا پاگ پیغمبر یہ جنہیں کوئی مولکہ ہے مولویا کیوں سے سور شہنشاہ ہے مرشد شہنشاہ ہے پیر آنکھا نہ لے خنزیر اچھا شہنشاہ صرف کون ہے اور اللہ دے رسول دے شہنشاہ اللہ دے رسول نے لانت کی تھی اللہ تو بغیر کہنو شہنشاہ آکے اچھا جناب لِمَ تُعْرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكِ اَلْتَبْتَغِيَا مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ اَاپنیاں بیبیاں دے آکھے لگ کے میرا رسول تے تُو میرے حلال نو حرام چاہ کے آئے کیوں آکھے آئی حد تیری تو قرآن کنٹرولر ہویا کی نہیں ہویا قرآن تے کنٹرول کیتا ہے آکھے کہ جناب اتھے توری حدیثی خلاف ہوئے تو نہیں چل سکتے اس وقت تے سب تو پہلے رسول نو معلوم کرنا ہوئے تا پہلے قرآن پڑھو تا رسول دہائیسیت دا پتا لگ سی کہ رسول کیش ہے اللہ یہ قرآن دالتا لوگ کین ہوئے تو بندہ ہینجے کالا کالا رسول اللہ ٹھوکی رکھے کوری تے سچی وچے نہ کوئے پتا نہ پیچھا پتا بندہ دی کلام بڑھ گھڑی ہوئی ہو سکتا ہے چکوڑ ہوئے سوڑا جھوٹ ہوئے نہ کلام اس نال پیغمبر دی شیعانوں سی جنہی کلام اندر شاک کرن والا ہی کافے لارے بفی مرہ سوکھا کام ہائی جیڑے بندے اللہ دے رسول دی تعریف کریں دے ہان تسا لوگ سن دے ہو وہاں چھکنن نال باج لگ دیا ہے کہ دے کوئی بندہ اٹھیک ہے آنکھے آنے جی رسول دی تعریف کریں دے تا قرآن پاکے چکا رہا ہے نکھا ہے نا اللہ کینے تعریف کیتی ہے بلکہ بعد بے دین کتے تے یاد ہیں کہ قرآن چھ محمد بھی بید بھی ہے ایک شاہر وہاں جنہی لے آؤتھے فیصلہ بات دے چھکی مسیح تے جماعتنا جماعت جو انہی ہوئی تو انہی وانج کیوں بائے رہا جنہی اشاہ دین ابات دے ٹیم ہویا مکتدیاں ویکھیاں مکدیاں مکدیاں ویکھیاں سجے کبے امام کوئی نہ آیا او کی دے گیا مولوی کی دے گیا مولوی کی دے گیا انہاں کیا وہ مولوی کی دے گیا ختم پڑنے لگا کہ اسی یہ کول خانی تے ہو رہے حرامی کی دے بنی وہ سی کہاں موئے دے سیر دوتے گیا کھلا اسی یہ کائی رکا بکواس ہور کے کر یہ جماعت دہ ٹیم ہو گیا انہاں کیاں چونڈے چکوئی تھے نے بندہ وڈی داری اللہ صوفی جی ہے اسے نوچا کو جواد کرائے جا انہاں مکتدی ہیں چون ماشاءاللہ داری اللہ ہیک بندہ کوئی نہ لا الہہ انہے کے داری اللہ نے دے رہا ہے اس جنہے چنگے دھنتر تھرنتر جنہے ہنم مشرق ہو گئے انہوں نے کیا کہاں بھائی تو کی تھو آیا ہے اسا کہاں فرار ہی جاتے ہیں کون ہونا ہے اسا کہاں میں مسلمان ہاں اکھے بندہ ترہ گالگاستو ہے کون تیرا مذہب کے اوراں کہاں میں مسلمان ہاں اور بے وکوفہ سا تیرے کو لو پوچھنے ہاں تو دیل بندی ہیں بہابی ہیں بریلوی ہیں اسا کہاں میں تصدہ سا دا مسلمان ہاں ہاں یہ ہوئی کوئی چٹے ہویا اکھے پیچھو دویا سا نے کہاں کیوں تسانکے کرنا ہے بہابی دیل بندی بریلوی نو اے آج دا جھتے بتا سارنا اسا کو نیتے سنوی امام پر رکھ رہے ہیں آج تھوڑا جے چلے دوا کو نماغ پر آئے چاہاں خیر نہ کیل کے لائے آتا مسلط چلایا اسی آکھا میں اونٹنے دنے اللہ لڑ نہیں سکتا انہوں نماز چتیر مرے سامائے ان سارے بشرے چنانچہ نماغ دیتی علام شریمو کہاں کے سورت چروہ کیتی تو پڑھا پڑھا آیا کول انما آنا باشارون کول انما آنا باشارون نکھی ہوئے تو بہلے لگی دے گھر سارے ماروئے دے انما آنا باشارون مسلوکم اتحا کے زیادہ زور دیتو انما آنا باشارون مسلوکم یوہا علیہ انجے باشارون کہنے پہ آتا جو کھوٹ تیجے کو باک آئی ڈٹا زیر دے بار تو پہ چوہاں کے انہوں دے پتھا جان بوجھ کے ہوئے آیاتا پڑھنا ہے جیسا ج محمد دی بیعت بھی ہے انہا حرامیہ دے ایک خیال ہاں کے قرآن اچھ محمد دی بیعت بھی دیا آیاتا بھی ہے تاہ تا اللہ نے زور دیتا ہے قرآن پاک تھے محمد دا عدد معلوم ہو سکتا ہے تاک قرآن نال ہو سکتا ہے اور کسے کتاب نال نہیں ہو سکتا ہے اخیری موئے اور ایک کتے رجیے گیل کے ساتھے تھے کوٹ 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 کے گیل کے مسید دے باہر ساتھ آئے وقت مسید دھومن نماز نہ پڑھی ہونے وقت مسید دھومنی شروع کر دیتی ہونے بہرحال دے اوپریٹوری مسید دھومنے رہے گا اپنی میں ساری عبادت خانہ پلیت ہو گیا اتحال ہو دا مشرک دا تیرا جی ٹھپوک لگے بھاجتے کہنا ہے مائی مسید کھلیے کھائیں نماز تا پڑھی بن جا اکی مائی ہے تیری بھائی پر اے پتہ کی تا کر کہ مسلمان دی مسید ہے کہ کافر دی بنی ہوئی ہے کافر دی بنی ہوئی ہے مسید ہے ہی نہیں بھٹو انجے سمجھو ہندوہ میں گور دوارہ ہے انہان تا حال ہے جے پترہ کے بھنے لیے وہاں بھی ساری مسید ہے کھلاتے انہوں مار مار کے کھلے تیرا فیر دے والے اڑا دے تو اڑا بے خیرت ہے مائی مسید ہے کہ کھلی ہے مائی کی میں تیری تیری کیوں پتہ رہے کہ یہ مائی ہے مسید میاں ہوندہ ہے مائی نہیں ہوندہ ہے اللہ اللہ قرآن پاک جڑا ہے اے انسان دی انسانیت وہ بھاراں وقت سے آجائے اللہ ہر دن نصیب کرے چیز ہی یہ قرآن پاک ہے ہر شیدی پہچار تیسے نعہ نا سی تا کھلار پاک نعہ نا سی تا اللہ فرم겠다 یا ایہا نبی علمت حرم ما اہل اللہ لکھ تب تغییییییییییییییییییییییییی مرضات ازواج کا اے میرا پاک پیغمبر ماں کھی تے شاید جڑت ہواں کیا ہے میں حرام کیتا ہے اے کہنے کو لو پوچھے اللے ماں کیوں حرام کیتا ہے میں حلال بنایا ہے تیرے واسطے تے تو ہوں کہنے کو لو پوچھے کہ ایرام اس وقت ادھے بعد اللہ اللہ جیرہ کی ہو جائید تھی قرآن نے جو وقت جلے کوئی آوے آنا اللہ رسول کو لو تے آکے آکھیں آجی اے کم اینج ہو گیا تے اینج ہو جاوے ہا حضرت مائی خاولہ آئینا نبی علیہ السلام کو او رکھے یا رسول اللہ میں کھا دی پی دی اوراتاں اے دو بچیاں دی ماں ہاں میرا خامت جڑا کو زیر ہو دا برا پوٹھا جیا ہے چنگی ہوں تنی نبی سے کو پتہ نہیں کیا مالیہ خاولیہ اس نے ہویا ہے انجھے کھلیاں کھلیاں تے میں نبی سے کھلیاں 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 تے ایک گل کریے چاہتا ہو اندی اطلاق میں وسطی وسطی اجڑ گئیاں ہونو اجڑے انو وساور والا تا اللہ ہے پر تو ہی تا اللہ کے رسول ہے کوئی صورت اللہ کو لو پوچھ دے میں ہا جو میوت کی میں نہ کی میں وسپ وہاں ورنہ جوانی ہر بشر پہ جوانی ہر بشر پہ مادرِ الزام ہوتی ہے نگاہِ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے میں کھاندی پیندی اوراتاں میں اگر انہاں بچیاں دے ہوں دیا کینہیں گا شادی کروں پرائے بوڑے دوتے میری یہاں بالنیاں رولوئیس تے جے کر شادی نہ کروں تا مطا کو میں انہوں تحمت لا دے جو کھاندی پیندی جوان اور تے شادی کیوں نہیں کریں جوانی ہر بشر کی مادرِ انظام ہوتی ہے نگاہِ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میربانی فرماؤ کوئی سورت ونی اللہ دے پیغمبر ادا ہے لستو حللو حراما ولستو حرمو حلالا اگے جھڑکا چونکے جھلی و جائے محمد الرسول اللہ قرآن پاک دیا اس وقت یاد بی بی مان صلی اللہ فی کے بے عمر کے من شیئن یا خوالا اللہ کریم نے کوئی آیت نازل نہیں کی تھی اس دی بارے دے اندر تیجے اللہ کریم کو جناکے تمہیں محمد حلال کو حرام نہیں کر سکدا تیارا منو حلال نہیں کر سکدا اے بی بی میں بڑا مہتا جا جوے دنیا مہتا جے میں بھی اللہ دے حکم دا مہتا جا وات اللہ دے رسول حق چھڑا گیا میں نہ اللہ دے حرامانو حلال کر سکدا نہ حلال نو حرام آگ سکدا اللہ دے مردی ہی جی اللہ کو حکم نازل چکرے تو وہ دے مردی اللہ دے پاک پر امبر جن میں لے جواب دیتا ہے اے مائی پی چھاں بے واسو کے مسوہوں بالنیاں پڑیاں دے حد تھی نتا چکرائے تو تے شروع کر دیتا ہے تو گل کرنی اپنے اللہ دے نال اللہ دے پاک رسول نے اپنا پاند صاف کر آیا تیا کیا لستو حللو حرامانو لستو حرمو حلالا میں اللہ دے حلالانو حرام نہیں کر سکدا اللہ دے حرامانو حلال نہیں کر سکدا اللہ کریم جنہ کو حکم نازل چکرے اللہ پاک دے اپنے واسے چھے میں مشورے بھی نہیں دے سکدا وہ مائی کر لے ہو گئے اللہ دے پاک پر امبر اپنی پوزیشن ڈس دکھے کہ اللہ جرا کام کرنا چاہے میں محمد وزد دخال نہیں دے سکلا اللہ کچھ جاکے تو میں کچھ جاکاں اے گا لکھائی دے یعنی اللہ دے قرآن دے میں تا دے ہاں قرآن مقدس جو آپ آخ دے دے ہیں کہ حرام او ہو جسنو اللہ آکھ حرام حلال او ہو جسنو اللہ آکھ حلال اللہ دے پیغمبر تکہ تبلیغ کرنی ہے جو اے حلال انے سے حرام دے حلال نو حرام بنا ون دے طاقت کائنی محمد الرسول لے امائی پی چھاٹ کے کھلے مصوم بچیاں دے ہاں تو تنچے کرائیں انہاں نو آتی ہے میری بچڑیاں اگے تو ساں اب بابا کریں دی آئے آجا اب بابا نہیں کرنا آجا ربا ربا کرنا تے کھلو کے کیا دی یا مئی راما فی الزمین وی اسمہو انتا الموئدو لے کل ما یتوکہو آ دلہ دے راز جانوالے آہ میرے دل داوی راز جان دے اور بوہا کوئی نہیں جڑان میں دے کے لگی بنیا وڈے تو وڈے دروازہ تیرے محمد دا اوہی آئیاں تا دتا پہ آئے دروازہ کھلیا کوئی نہیں میرے یا ان یہ مصیبتاں میرے دلتے آگئیاں اللہ زمین جڑی تصیتے پیاسی پہ ہوں دیئے نہ تیرے کلو مانگ سک دیئے نہ تیرے کلو ٹر کے آ سک دیئے گنگی بھی یہ لولی لگری بھی یہ آپ جڑے لے سمجھے نئے جو بھی پیاس نہیں پہ بجھ دی بدل کی تھو ٹور کے لائے آندھائیں آ کے زمین دوتے وسا کے وہ دی پیاس بجھا دینا میں تا لولی لگری بھی نہیں ٹر کے آئے بھی کھلیاں میں بھولے دی کھلیاں درخوادی تنوں بھی تی کھلیاں اللہ پاکا مالی سوا کر دی بے بابے کا ہی لتو والا اردد تفایی بابن اکراؤں میرے کول تھا کوئی دروازے دیو ٹکا ہی نہیں جی اللہ پاکا کوئی اور دروازے تھا منو آپ تا بکھا ورنہ تیرے دروازے تو بغیر میری ایٹ ٹوکا ہی نہیں یہ گلہ کھلی کریں دی تا جو اللہ دے رسول فرمائے آئیشا یہ ایسا جی اکے پڑا تھوڑا جی ہٹ وانج میں وہ سی یار دیں سنن دے آگئی تم پوری سورت اللہ پاک رہے نازل کر دی تی قرآن پاک دی جیڑے آکے کنٹرول کرنا ہا محمد بیان تھی اللہ کرے یہ فرمان ہے قد سمیں اللہ قول اللہ تی تجا دلکہ فی زوجہ و تشتکیل اللہ واللہ یسمہ تہا و رکمہ واللہ سمیع العلیم اللہ کریم فرمانے اے میرا پاک پیغمبر میں رج رج کے سنیاں نو سمائی دیاں گلہوی تی تیریاں گلہیاں او وط وط انواتی آئی کوئی انتظام کرو تو آتا ہے انتظام میں نہیں کر سکتا کالی کرے بگی کرے کون کریں دا ہے میرے اختیار دن در کوئی نہیں او وط وی واللہ یسمہ تہا و رکمہ بار بار تیرا اس نال گل کرنا او دا تیرے نال گل کرنا میں ڈاٹھا سنے آئے اوڑو سمائی نو سڑ چا انو وہاں کپنے خامد نوی سڑ لے آئے جائیں طلاق دیتی آئے میں آج کلوں کانون برہن دا پہ آن یو جائے لفظے کر کوئی آئندہ وستے آکھیں انو اسا طلاق بناورہ ہی نہیں ختم کر دیتا ہے لہٰذا جڑے لفظے انو تیرے خامد نوی آکھیں طلاق کائی نہیں ہوئی میں انو حراج دے بات طلاق آکھنا ہم مٹا دیتا ہے اس وقت دے دو میاں بیوی ونیوں وستو تے کھٹو اپنے گھر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر خاولانو مبارک دیتی خاولانا اللہ دے بڑا احسان ہو گئی ملوم ہوندہ ہے ہر دروازہ خالی راندہ ہے ایک اللہ دے دروازہ کدے بند نہیں ہوندہ اللہ دے دروازے دے کھولن دا کانون بھی دسنا ہے تا قرآن پاک دسنا ہے جے قرآن پاک نہ ہوئے تا ہے پتہ نہیں لگ سکتا جو اللہ دے دروازہ کھلا ہے یا بند ہے اللہ دے پاک قرآن مقدس دا کانون ہوندہ ہے کہ بندہ جڑی شہدو تا بھی امید رکھے ہر امید دا چوگا بند ہوندہ ہے ایک اللہ دے دروازہ کھلا رہے گئی قرآن پاک حدیث دے بھی کنٹرول کرے ایک واری اللہ دے رسول دسیر ہو گیا زخمی جاگ دے موقع دے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ایک قوم کامیاب کیویں ہوسی جنہا پیغمبر دے سیرنو پھات کر دیتا ہے تے زخم کر دیتا ہے یعنی نئی کامیاب ہوتے ہیں اگل کیتے جا انجھ اگل اللہ دے رسول کرے حدیث بنی کے نہ پڑھے بولو حدیث ہے اللہ دے رسول دے وجود دی حرکت و بتائی حدیث زبان دی حرکت و بتائی حدیث اپنی حدیث نال فرمایا قیفہ یفلہ القوم شجیو راس نبیہ وہ قوم کمیں آباد ہو سکتی ہے جبھی قوم رل مل کے تے اپنے پیغمبر دے سیر دے وچھ پھات کر دے وچھ تے زخم کر دے ایک کامیاب نہیں ہوتا انجھے آتے کھلے انتو تو ٹھاپا لگویں قرآن آگیا اللہ کریم نے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْعَمْرِ شَيُّونَ اے میرا پیغمبر میں تیرے حد تک تک تیار کوئی نہیں دیتا او یفیو عزبو او یطوبو علیم میری مرضی بینہ دے اتے عذاب دے یا ایے کل نو توبہ طائبو ونینٹ میں گناہ معاف کر دے اے وقت تو پہلے تو کیوں حق ہے جو کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت گلہ تکرنیا اللہ دا کم میں تیرا کام نہیں قرآن پا کنٹرول آکے کر دیتا ہے کہ یا اللہ تیری برضی ردو تے عذاب دے یا تیری مذنگ یہ توبہ کبور چک اوہو بندہ جنہ نبی علیہ السلام دے چاچے حضرت حمزہ نو شہید کی تاہا اوہو اللہ کے رسول کے فرمایا میں جیندہ رہم تو ستر کافر قتل کرے سا کتنا ہو ستر کافر اللہ فرما ہے ہاں ہاں ایک ہے کتبنا علیم فیہا انن نفس بالنفس والعین بالعین والعنف بالنف والعذر بالعذن والسن بسن والجرو وقصاص فمن تصدق به فر وکفارت اللہ ومن لم یاکم بما انزل اللہ ووزائے کا ہم الظالمون اے میرا پاک پیغمبر میں قانون بڑھایا ہے کہ ہیک دے بدلے ہیک کو تیتو انا ہیک چاچا ہا حمزہ او دے بدلے ہیک کافر نو قتل کر سگی دائے تو انا میں ستر قتل کر سا اپنی حدیث واپس لائے لائے قرآن پاک دے خلاف نہیں حدیث چل سگتی جن لے دیارے گزرے اللہ پاک فرمایا کہہالے میرا پاکمبر ہیں اوہ ہکو لوندہ ارادہ کیتی ودے ہونا بہ ہکو وہ باشی جڑے ہیں اوہ نو قتل کرے سا اکھے جی یا اکھے اوہ بھی نہیں قتل ہو سکتا اوہ ودہ تیاری کرے نا بینے نال سلو کر اندیجے میرے کلو مافی آکے مگیوز میں تو دنال ویڑ جڑکار لبری جو جڑے کتل کرے نو کرے ایک دے بدلے ایک کی تا ہو سکتا ہے جے میری اجازت ہو گی تا چنانچہ ہوا شیعہ یا مسلمان ہو گیا اللہ دے پاک رسول اللہ پاک دسیا کہ وہ آندہ پہ آئے وہ دے آئے ہنو ٹھکرا منا نہیں سلام ہو دا قبول کر لائے ہنو بڑے بڑے جھگے ٹھاکے اگلے آندن تا ہی میں ماف کر دے دا اللہ 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 دے رسول پاک فرمایا اسنو آکھو تیری توبہ قبول ہے مگر کئی دیارے میرے سامنے نہ آت تازی تازی گالے ایمان تیرا قبول ہے جلے سائی اورا قبول چکیتا ہے میں کیے انکار کر دے دا اللہ نے ثابت کر دیتا کہ قرآن پاک ساری دنیا دیا کتاباں حدیثاں رویتاں تے کنٹرول کرنا لائے جویں ساری کائنات دی کھوٹی کھڑی کسمت دا کنٹرول کرنا لائے کاؤں نے دیکھ اللہ پاک ہے نالے سب تو بڑی گالے ہیں کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دی پہچار کرنی ہوئے رسول پاک نالا محبت لامنی ہوئے رسول پاک دی عزت دا پتہ لگنا ہوئے رسول پاک دی حیثیت ارفی دا پتہ لگنا ہوئے رسول پاک دی مقام اندلہ دا پتہ لگنا ہوئے تو دی سوا دی ہور کوئی صورت نہیں کہ بندہ قرآن مقدس دی فلاوت کریں یہ صور ہیں آپ پیدا